اسلام علیکم ایوٹیوب چینل انگلیش لانویش پلس لیٹریچر آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکنڈ ڈیئر کی شورٹ سٹور جسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے کلین رنگ ان دا سکھائے جسے لکھا ہے جیسی سٹارٹ نے جس میں بتایا گیا ہے کہ محنت میں عظمت ہے کہ جسمانی محنت کے ذریعے سے انسان ہر طرح کی بیماریوں سے نا صرف محفوظ رہتا ہے بلکہ بیمار انسان بھی جسمانی میں شکت کرنے کے بعد صحت مند ہو جاتا ہے اس سبق میں دو کردار دکھائے گئے ہیں ایک ہے جیس اور دوسرا اس کا ستر سال کا بڑا باپ یہ گرمی کا موسم ہے اور جیس اپنے ماں کو پلٹوں سے بھری ایک ٹوکری دیتا ہے اور چونکہ وہ آدھا میل پہاڑی راستے کی چڑھائی تیہ کر کے آیا تھا اور اسی وجہ سے گرمی میں وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اپنے مو سے وہ پسینہ صاف کرتا ہے تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں پہنچ کے جرے نہ پیدا کرتے اور اب اس کا بڑا باپ اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے جو کہ جیس کو یعنی اپنے بیٹے کو کچھ دکھانا چاہتا تھا اب جیس چونکہ اتنی گرمی میں چلنے کو تیار تو نہیں تھا لیکن اپنے باپ کو وہ انکار بھی نہیں کر سکتا اور اسی لیے وہ ان کے ساتھ چل پڑتا ہے اب یہ دونوں باپ بیٹا ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اب راستے میں اس کا بڑا باپ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے واقعات یاد کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنی زمین کی زہیزی کی بھی تعریف کرتا ہے اب پہاڑ کے چوٹی پہ کہیں راستے جا رہے تھے ان میں کچھ بلکل سیدھے تھے کچھ تھوڑے سے امودی تھے اور کچھ کافی ایڑے ترچھے اور لمبے تھے اب انہیں ان راستوں میں سے پہاڑ تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرنا تھا لیکن اس کا بڑا باپ وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو انتہائی امودی ہوتا ہے اور بہت مشکل بھی ہوتا ہے لیکن یہ راستہ سیدھا پہاڑ کے چوٹی پہ جا پہنچتا تھا اب بڑا آدمی اس مشکل راستے پہ چلتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنی صحت کے بارے میں باتیں بھی بتا رہا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ کس طرح سے چالیس سال پہلے ایک ڈاکٹر نے اسے پیدل چلنے سے روکا تھا اور اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا مگر اس نے آرام کرنے کی بجائے خوب محنت کی پانچ بچے بھی پیدا کیے ان کو پالا پوسہ اور ابھی بھی وہ جنوری سے اپریل یعنی چار ماہ کی دوران تقریباً آر ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہے اور ان سبھی ڈاکٹروں نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا لیکن کیونکہ وہ مشکت کا آدھیہ اور محنت کرنے کو پسند کرتا ہے اور شاید یہی اس کی صحت کا راست بھی ہے جیس اب راستے میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کا باپ پہاڑ پہ اسے کیا دکھانا چاہتا ہے لیکن وہ بینہ کچھ کہے اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلنا جاری رکھتا ہے اور آخر کار وہ اس پہاڑ کی چھوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں اب اس پہاڑ کے چھوٹی پہ پہنچ کے جیس ایک صاف سترے کھیت کو دیکھے حیران رہ جاتا ہے اور اس کھیت کی اردگرد جانوروں سے بچاؤ کے لیے بار لگی ہوئی تھی اور اس کھیت میں ٹوماٹر، کچالو، آلو اور بہت ساری سبزیاں بھی اگائی گئی تھی اور جیس یہ سب کچھ دیکھ کے اپنے باپ سے پوچھنے لگتا ہے کہ اس نے یہ کھیت یہاں پہ کیوں کاش کیا جبکہ اس پہاڑ سے نیچے ان کے پاس رہیس زمین بھی مجود تھی لیکن بڑا آدمی اسے بتاتا ہے کہ یہ زمین نہیں ہے اور آج سے پہلے کسی نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں اگایا اور ایسی زمین پہ جب کوئی سبزیاں وغیرہ اگائی جاتی ہیں تو وہ ذائقے میں بہترین ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر لیتا ہے اور اس کی خوشبو سونگتا ہے اور اسے اپنے انگلیوں سے گزارتا ہے مٹی ہوا میں تازہ ہوا کی طرح اڑنے لگتی ہے اور بڑا کہتا ہے کہ یہ زمین بہت ذرہیس ہے اور اس کے بعد وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور اب جب واپسی کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ واپس آتے ہوئے بڑا آدمی آسان والا راستہ بناتا ہے لیکن یہ راستہ اس راستے سے تین گناہ بڑا تھا جہاں سے وہ چڑھ کے اس پہاڑ پہ آئے تھے اب واپس آتے ہوئے جیس اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ اس نے اوپر آنے کے لیے اتنے زیادہ راستے کیوں بنائے تو بڑا آدمی اسے بتاتا ہے کہ جب وہ بیمار تھا تو اس نے آسان لمبا راستہ بنایا اور جیسے جیسے وہ صحت ماند ہوتا گیا تو وہ عمودی راستہ بناتا گیا اور اس سے اسے پتا چلتا تھا کہ اس کے اندر طاقت آ رہی ہے اور وہ صحت مند ہوتا جا رہا ہے تو اسٹوری کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کاریج، جیٹرمنیشن اور سخت محنت بڑے آدمی کی صحت کی زمانت بنے اور کیونکہ وہ باہمت اور محنتی انسان تھا اب ڈاکٹروں کی نصیحت کے باوجود اس نے آرام نہ کیا بلکہ وہ محنت کرتا رہا اور اس کی محنت نے اسے صحت مند اور توانہ بنایا تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیس اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ گرامر کے کنسپس کو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ میرے چینل پر گرامر سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بھی موجود ہیں تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا